ہمارے سامنے آتے ہیں قرآن و حدیث کے پیغامات ہمارے سامنے آتے ہیں نبی باق علیہ السلام کے مبارک ارشادات و قرآنین ہمارے سامنے آتے ہیں ہم عقیت و محبت کے کاموں سے اور دلوں سے ان پیغامات کو سنتے ضرور ہیں لیکن عملی زندگی میں جس طرح قرآنی تعلیمات ہماری زندگی میں لیتھائی ہیں بی جانی پیغمبر علیہ السلام کی علیہ آیات کا جو عقص اور چھار مارے زندگی میں لیتھائی دیا جانی ہے وہ عام طور پر لیتھائی نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ہم ان پر صدر نیت سے عمل کا بختہ عزم و ارادہ کر کے اٹھیں عرب کے زندگی کو اور قرآنی اور نبعی تعلیمات سے مزیر اور آحسر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی حسبے کے ساتھ ہم صدر کو جمع ہونے کی اور سننے کی توفیق میں اثر کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادائیت فرمائی ہے کہ جب آپ خواتین اسلام کو بیعت فرمائے مسلمان اور انہوں کو نصیت فرمائے تو خاص طور پر ان بلیانی باتوں کا عہد ان سے لے دیئے ہیں اپنے سے وابستہ کرنے سے بہنے اپنے سے جوننے سے بہنے بیعت کرنے سے بہنے آپ ان سے یہ گارنٹی لے دیئے گا کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا ہے ان قرآئیوں سے تمہیں بچنا ہے ان الشائعیوں کا فاغن کرنا ہے اگر خواتین اسلام مسلمان مائے پہنے عہد لیلتی ہیں زمانت و داروں کی لیلتی ہیں کہ آپ جیسا فرمائے ہیں ہمیں سبھی کریں فبارعہن تو آپ انہوں کو بیعت فرمائے ہیں اور ان کے لئے کہ اللہ سے آپ مغفرت کے تعلیم کریں عفو لرگدر کا سوال کرنے والے کیا ہوں وہ چیئے جن کا علم ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کو دیا گئے میں قرآن باعت کی تقدیب کے مطابق ایک ایک چیز کا مختصر تذکرہ کروں یہ شاہد ربانی ہے یا ایوہن نبی یا جاکا المؤمنات یما یعنق علیہ اللہ یشرکن مللہ شیئہ اے نبی جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئے تو آپ ان سے سب سے پہلے اس بات پر بیعت بھی دئیے گا کہ وہ اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریف آگ دے جانی نبی بات یہی سے چلے اس لیے کہ جب تک توحید کا عقیدہ مستقب اور مزقود نہیں ہوگا اس مقت تک انسان کے عمل میں جان پیدا نہیں ہوگی مزد پیدا نہیں ہوگا اللہ کی بات کا ہمیں اعمال قبولیت کے لائے نہیں کرتا ہے ہمیں اس بات کا یقین اپنے دیر کے ایک تر رکھنا ہے کہ عبادت کے لائے اقزام صرف اور صرف اللہ کی ہے وہی معبود ہے وہی مصدود ہے وہی مشرق کشاں ہے وہی حاضر زوان ہے وہی روزی دینے والے ہیں وہی دیگری بنانے والے ہیں وہی اولاد حق کرنے والے ہیں وہی دردرستی دینے والے ہیں وہی میماریوں کو دور کرنے والے ہیں اور صرف تو آپیت سے ہم کنار کرنے والے ہیں سب کچھ انہی کے قمضے قدرت میں اگر ہم نے اللہ کے سوال کسی اور کو ہی ساتھ پہ اختیار مانے گئے اگر ہمارے ذہن پہ ایک بات آگئی کہ اس جیسی حکومت اس جیسی قدرت اس جیسا اختیار اسی اور کے پاس بھی ہے تو ہم خدا کی خدای میں ساتھی اور شریف کرا دے اللہ کی قدرہیت میں سمیم اور شریف قرار دے اور اللہ تعالی ہر قناہ کو معاف فرمائے دے لیکن شر ایک ایسا قناہ ہے کہ جس کے سنسرے میں اللہ کے یہاں معافی تحقوی خانہ دے قرآن باہت میں اشارت فرمائے دے ان اللہ یغفر ان یشرت بھی و یغفر ما دونتا بکلیم یشاک اللہ تعالی معاف نہیں فرماتے اس بات کو کہ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریف قرار دیا ہے اس جرم کے علامہ جس جرم و گناہ کو اللہ چاہے معاف فرماتے لیکن انسان شرک کرتے ہوئے اگر اس دنیا سے جائے گا اور مرمے سے پہلے سچی تومہ نہیں کرے گا تو پھر اس کے لئے بارکار اللہ علیہ میں مغفرت و معافی کا کوئی خانہ نہیں ہمارے بھائیوں کو بھی اور ہماری بہنوں کو بھی سب سے پہلے اس جانے توجہ دینی چاہیے کہ عقیدے کے اعتبار سے وہ سنی راہ پر کانسن ہیں اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھرپورے طرح تو بھروسہ پایا جا رہا ہے کہ پایا ہے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ زبانی لوگ پر تو ہم اللہ کو معبود و مزدون تسلیم کرتے ہیں اور خدا کی خدائی میں اور مالک کی ملوکیت میں کسی کو سادھی اور شریف نہیں مانتے ہیں لیکن عملی طور پر بہت سے ایسے کام کربلگتے ہیں جن سے یہ پیغام جاتا ہے کہ ہم اللہ جیسا اتیار کسی اور کو بھی لے رہے ہیں جیسے بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جن میں ملک بھی ہوتے ہیں اور خواتین بھی ہوتی ہیں کہ وہ عبیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں مزارات پر جاتے ہیں وہاں سجدہ رہے ہوتے ہیں کسی مشکل میں کسی پریشانی میں کسی مصیبت میں قریفتان ہوتے ہیں تو فلانے پیر صاحب کے مزار پر جاتے ہیں اور جاگر مجمد میں مانتے ہیں طرح طرح کی حرکتیں وہاں کی جاتی ہیں جیسے خواتین کی بھی بہت بڑی کعداد ہوتی ہے جو رکھتوں کے اوپر دھاگیں باندے جاتے ہیں اور نجانے کیا جاتا ہے اور زہر میں تصور ہوتا ہے یا خیال ہوتا ہے کہ صاحب ہے قبر ہماری بند کریں گے قبر میں جو بزرگ موجود ہے وہ ہماری فریاد پوری کریں گے ہماری مراد کی تطمیم کریں گے عملی اعتبار سے یاد رکھیں یہ تمام کی تمام چیزیں شرک کہتا ہوتی ہے اللہ کی بارگام کے سوائے ایمان واجبہ دورت کی فشانی کسی اور کی بارگام میں جو کی نہیں سکتا اگر انسانوں میں سے کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی یا کسی کی قبر پر سجدہ لیز ہوتے کی اجازت ہوتی تو اس کے لئے سب سے لعلہ مسترخ سرکار تعالیٰ جناب مقرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہوتی ہے لیکن نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے صاف لفظوں میں اپنی امت سے سلسل اللہ بنا فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے میری قبر کو ایسا خود مدبرانہ کی اس کی عبادت کیا ہے یعنی میری قبر پر سجدہ کرنے والے ہر کس پر کرنے والے جب جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کوئی کتنے بڑھ سے بڑا مزل ہو خطب ہو عبدال ہو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر سجدہ کرنے کی کوئی منجائش ہوئی موسیقی مراد پوری کرتے لانی ذات تو صرف اور صرف اللہ کی ہے اسی سے تو لگائی آئے اسی سے مدد مانگی آئے رحمت اللہ علیہ السلام نصیت فرمایے کرتے تھے اذا سألت فستا لیلہ و اذا استعانت فستا لیلہ جب مانگو تو اللہ سے مانگو مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیغمبر علیہ السلام و السلام مسیحہ دار میں مسیحہ فرما دے چونکہ بچوں کے ذہن کی تختی بلکل صاف ہوتی ہے تو شروع میں جو بات ان کو سمجھاتی کیا کہ یہ وہ ہمیشہ ان کے ذہن و دماغ میں محفوظ رہتی آپ بچوں کو پری بلاتے تھے ان کو سمجھاتے تھے توحید ان کی بھٹی پہ اندر اتاہ کرتے تھے فرمایا کرتے تھے اکفہ مللہ تجیل ہو تجاہا اے بیٹھے اے بچے اللہ کو یاد رکھو اگر اللہ کو یاد رکھو گے تو جہاں چاہو گے وہاں اللہ کو پاؤو اللہ کی رسولتے بلدتے ہیں اللہ کی رسولتے 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 ہیں اس بات کا یقین رکھو کہ اگر ساری دنیاں نہیں کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچا نہ چاہے تو اتنہ ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ ہمیں اس سے بھی ایک رائی کتانے کے برابر زیادہ ایک کم فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور پھر فرمایاں کرتے دے گے یہ بھی یاد رکھو کہ اگر ساری دنیا بے کرت میں نقصان پہنچا پہنچا لن یا مروک الا ما قلق اللہ علیہ تو دنیا صرف اتنا نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا نقصان اللہ نے توالی قسمت میں لکھا ہے اور اگر اللہ نے نقصان نہیں لکھا تو دنیا کوشش کرتے تب سے خرق جائے گی اور توالا بال برکا نہیں یہ حقیقت ہے ہمیں اللہ کی ذات پر ایسا ہی یقین ایسا ہی اعتمان اور ایسا ہی منوصہ ہونا ہے اور ہر فرجانی کے وقت ہر مصیبت کے وقت ہر تقدیم کے وقت اللہ کی یعنی متمجد ہونا ہے ہماری ماں اور بہنوں میں عبیلے کی کمزوری بہت کسرت کے ساتھ قائد ہے ذرا سی کسی ان جن میں مطلع ہوتی ہیں تو فوراں دیوان پہ یہ بات آنے لکھ دیئے کہ کسی نے کچھ کرا لیے رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو بدکوانیاں دل کے اندر پیدا ہونے لکھ دیئے کہ فلاں نے کھاٹ کرا لکھ دیئے تو رشتہ ہو ہی نہیں سکتا بچے نہیں ہو رہے تو ترہ ترہ کی باتیں ذہن پر ایک در آتی ہے اور پھر نجانے کہاں کھاں جائے جاتا ہے ان تین لوگوں سے تعویزات لیے کرتے ہیں یہ سارے کام تو ہوتے ہیں لیکن جو اثر کام ہیں اللہ کو راضی کرنا منانا تماموں کی طاقتی کرنا قرآن کی علاوث کا احتمام کرنا اس کی جانئے تمجھوں نے کی سیادی یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلاں نے ساتھ کے پاس جا کر تعویز لے رہے گے اور وہ پی لے گے گھرے میں ڈال دے گے کسی بچائی کی گھڑا پا ہو جائے یاد کر دیئے تعویز میں بزاعت خود کوئی اثر نہیں ہے جب تک اللہ اس کو معصر نہ ملنہ جائے گا اور تعویز بھی وہی معصر ہوگا جو شریعت و سنت کے اصولوں کے متعلق ہوگا جس میں آیات قرآنیہ کا نفش ہو کہ پیغمبر علیہ السلام سے معصور و منقول اعمان ہو اگر دیش شریعت حروف نقل کر کے تعویز دیے جائیں گے اور ان کو استعمال کیا جائے گا تو ان سے خائدہ دور کی بات نقصان ہونے کا اندر جائے گا اور اگر تعویزات صحیح لکھے بھی جائیں گے تو وہ تعویز معصر اسی وقت ہوں گے جب اللہ آپ جائیں گے ہم نماز کو نہ پڑھیں قرآن کی تلافت نہ کریں سچ بولنے کہ عادی نہ بنیں اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہ کریں اور یہ سوچیں کہ جہاں خون سے سارا کام ہو جائے گا اور تعویز سے سارے مسئلہ ہو جائیں گے تو یہ خام خیالی اور غلط فہمی ہے جب کو پکڑنا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کی اور بنانے کی فکر کرنے کی سرکارت و عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابے کرام بدوان اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے اذا حزبہ امر ہم الی الصلاة نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ لیتا کہ جب ہی کوئی اہم چیز ترپیش ہوتی کوئی اہم معاملہ سامنے آتا کوئی اہم مسئلہ سامنے آتا تو آپ نماز کی یعنی کو توجہ ہوتے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پانکا پھڑے ہو جاتے عبادت میں مسئول ہو جاتے مسائل بھر کر مہمانی ذات کو عطا کی ہم اللہ کی یعنی کو توجہ ہوتے ادھر ادھر چوکرے مانتے رہتے ہیں اور اپنی جوتیوں کو کسٹے رہتے ہیں اور جس ذات پانک کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اس ذات کی یعنی متوجہ ہونے کی ہمیں توفید نہیں اس لیے میرے بھائیوں مزرگوں میری ماں و بہنوں سب سے پہلے ہمیں اپنے حقیقے کی اپنے سوچ کی اپنے حضیقے کی اصلاح کرنی جائیں اور ہر معاملے میں اللہ کی یعنی کو توجہ ہونے کا حال ہی لگنا چاہیے شرک کا ایک دوسرا طریقہ ہے دوسری شکل جس کو ریہ کہا جاتا ہے دکھاو کہا جاتا ہے کہ عیسان کو انہیں کام کرے اور مقصد اللہ کی رضا و خشنودی نہ ہو بلکہ اللہ کے بندوں کی رضا و خشنودی ہو اسی کو ریہ کہا جاتا ہے دکھاو کہا جاتا ہے یہ بھی شرک کی ایک پسند نبیہ قریبہ نے اس سلام بھی اشارت فرمایا من صلح جرائی فقط اشرت ومن صام جرائی فقط اشرت تو لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی شرک کرنے رہا ہے اور جو لوگوں کو دکھانے کے لئے روزے رکھ رہا ہے وہ بھی شرک کرنے رہا ہے نماز اللہ کو دکھانے سے لئے پڑھی جائی ہے روزہ اللہ کی رضا کے لئے پڑھا جائے گا اگر ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کی خشنودی حاصل کرنے کی نیت سے انہیں کا عمال کیے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے ہمسر و برابر کسی اور کا درجہ بھی عمالی لگاہم میں ہم اس کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں خوش کرنا چاہتے ہیں اس کی قنام شریف اللہ تعالی ہم سب کے عقائد کی اصلاح فرمائے اور ہر طرح کے شرکیاں عمال سے جاہے وہ شرک جلی کی قبیل سے ہو کھلے شرک کی قبیل سے ہو یا شرک خفی اور چھپے شرک کی قبیل سے ہو اور اللہ بات ہم سب کی حفاغی تو نبی قریب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے سب سے پہلے لبر پر یعنی بات ارشاد فرمائیں کہ جب آپ اسلامی ماں اور بہنوں کو بیاد فرمائیں تو ان سے یہ وعدہ لے رہے کہ وہ اللہ کی ساتھ و صفات کے ساتھ کسی کو شریف قرار نہیں دیں دوسرا وعدہ کیا جا رہے یبارعنک علیہ اللہ یشرکن اللہی شیئا ولا اسرقن ولا يسنی آپ محورتوں سے اور خواتین سے یہ وعدہ بھی ہے کہ وہ جیسے شرک نہیں کریں ایسے ہی چوری نہیں کریں چوری کرنے کے کیا مطلب ہے آپ جانتے ہیں کہ کسی کے امان کو خفیہ طریقے سے چکے سے اٹھا کر دے جانے کا نام چوری اور یہ گناہ کبیرہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن پاک میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاکنے کا حکم دیا ہے فرمایا دیا ہے السائق والسائقہ فقطعو ایندیاوما جزاہن بما کسبانکا لجم من اللہ چوری کرنے والا دونوں کے ہاتھ گھٹوں سے کاٹ ڈالیں جزا انبیوہ کسڑا یہ ان کے کیے قبل دارے سے اور اللہ کو ناراض کرنے کا ہر حسان کو چوری سے بچنا چاہیے لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ چوری کا مطلب صرف یہ ہی نہیں کہ کسی کا مان چکے سے رکھا کرنے جائے جائے بلکہ ہر ذمہ داری کی ادائیگی میں غفلت اور سسری کا مظاہرہ کرنا چوری کے صبرے میں اور دارے میں آتا ہے نبی کریم آنے کے صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک حدیث پاک میں اشارت فرمایا سب سے بڑا چور ہوئے جو نماز میں چوری کرتا دینا یا رسول اللہ وَخِفَ يَسْرِكُ مِنْ صَلَاتِهِ سوال دیا لیے کہ اللہ کے رسول نماز میں چوری کیسے ہوگی؟ یا تو آدمی چوری کرے گا یا نماز کرے گا دونوں کام تو ایک ساتھ ہو نہیں سکتا آپ نے فرمایا نماز میں بھی چوری ہوتی ہے اور وہ چوری کیسے ہوگی؟ نماز میں چوری کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ربو سجدے پورا نہیں کرتا جلدوازی میں نماز ادا کرتا ہے توچر میں آیا والی کیفیت لہتی ہے اس طرح جلدوازی میں جو شخص نماز ادا کر رہا ہوگا وہ نماز میں چوری کرنے والا ہے اور نبی کریم علیہ الصلی والسلام اشارت فرماتے ہیں کہ سب سے پڑا چور نور ہے جو نماز کی جوری کرتا ہے آپ جرح اندازہ نگا لیئے ہیں اور صورہ حاب کا جائزہ لیتی بغمبر علیہ الصلات والسلام کی اس اشار گرامی کی روشنی میں ہم میں سے کتنے سفید کوش روگ ایسے ہو گئے جن کا نام چوروں کی فہرست میں لکھا ہوا آہا ہے نماز میں جلدبازی کرنے والوں کو میرے آقا چور کہہ رہے ہیں تو جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں بلکل گول کر دیتے ہیں وہ کتنے بڑے مجرم ہوں گے اللہ کی نگاہ کو جب اللہ کو یہ پسند نہیں کہ انسان جلدبازی میں نماز عدا کرے تو بلکل لیا نماز کو چھوڑ دینا اور نماز سے غافی ہو کر زندگی بزارنا اللہ کی ناراضی کو اور اللہ کے حضر و غصے کو پھڑکانے والا کام ہوگا یقینی کو نبی کریم علیہ السلام سے یہی کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان و عورتیں آپ کے خدمت میں آرہی ہیں آپ سے اصلاح و تربیت حاصل کرنے کے ارادے سے آپ ان سے یہ وعدہ لے لے کہ چھوڑی نہیں کریں یعنی اپنی ہر ذمہ داری کو سنجیدگی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ ادا کریں مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری ہیں ان کو بھی ادا کریں انسان ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری ہیں ان کو بھی بھورا کریں پنج وقتہ نمازوں کا اعتمام کریں اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر کریں اپنے گھر کے معمول کو دینی بنانے کی کوشش کریں انسان اپنی ہر ذمہ داری کو سہی طور پر ادا کرے گا تو وہ اللہ کی نگاہ میں اماندار ایماندار اور دیاندار بنا جائے گا اور اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کی ادائی میں پوتا ہی کریں گے تو اللہ کی نگاہ میں خیامت کرنے والے اور بھی امان پر آتی ہیں اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پاغندی کی توفیر پتا کریں اور اطمئنان السکون کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ماری تعالی ہمیں نماز پڑھنے والا ہے ہمیں ایک طبقہ تو وہ ہے جو نماز پڑھتا ہی ہے دوسرا طبقہ تو وہ ہے جو نماز پڑھتا ضرور ہے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جسے کاندے سے اوج اٹھانا جا رہا ہے نماز پڑھتا ہے جتنی جلدی سے جلدی نماز پڑھ کے فارغ ہوا جا سکتا ہے اتنی جلدی سے جلدی نماز پڑھنے کی فکر کیلی آتی ہے کوشش کیلی آتی ہے ہمارے بھائیوں کو مسجد میں جائے ہوئے دیت نہیں ہوتی کے بعد نکلنے کی فکر ہوتی ہے ہمارے خواتین نماز کو ٹالتی رہتی ہیں وقت گزرتا رہتا ہے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی جو نمازوں کی پالند ہیں وہ کیا صورتحال اور جو مائے کرنے سے نماز پڑھتی نہیں ہوتا تو پوچھنا ہی کیا جو نماز پڑھتی بھی ہیں وہ وقت پر نمازوں کی ادائی کی تحتمام نہیں کرتی ملکہ عام طور پر یہ دیکھا دیا کہ گھر کے کامکار میں مشغول ہونے کی وجہ سے یا باچیر میں مشغول ہونے کی وجہ سے بے وجہ نمازوں کو مؤخر کیا جاتا ہے ٹالا جاتا ہے یہاں تک کہ جب یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب بلکل اخیر وقت آگیا اب اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز خضا ہو جائے گی تو جدی جدی نماز پوری کر لی جائے گا یہ نماز مسئلے کے اعتبار سے تو ہو جائے گا لیکن نماز کے جو فوائد ہیں نماز کے جو سورات ہیں نماز کے جو لتائد ہیں نماز کی پاہتی پر جو انعامات ہیں وہ اس طرح کی نماز پڑھنے سے میرے بھائیوں بزرگوں ماں و برنوں حاصل نہیں ہوتا تبیہ کریم علیہ السلام کے اشارت فرمایا دل کا صلاة المنافق یہ جنی سوک یہ کوشنس یہ تو منافق کی نماز ہے کہ بیٹو ہوا سورت کے غروب ہونے کا اعتدار کرتا ہے اور جب سورت بالکل دوپنے کے قریب پہن جاتا ہے تو چند ٹھونگے باگ لیتا ہے پریدے کے ٹھونگے باگنے کی کراؤں نماز پوری کر لیتا ہے رغمبر علیہ السلام نے ٹھونگے باگنے سے تشبیح کیے جلد غازی نے نماز پڑھنے کی اور فرمایا کہ یہ ایمان والوں کی نماز نہیں یہ تو منافق کی نماز ہے اس لیے ہمیں نماز پوری توجہ کے ساتھ اتمنان و سکون کے ساتھ خشوہ و حضور کے ساتھ علا کرنی جائیے جس اللہ نے ہم نے بے شمال کی نعمات سے سر فراز کیا ہے مالا مان کیا ہے کہ ہم چوبیس منٹ میں پندرہ بیس منٹ میں ہم اس کی عبارت کیلئے نہیں نکال پائیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کی انجام نہیں توفیق اللہ فرمائے اور نمازوں کو بھی باری تعالی ہمیں صحیح طور پر سکھنے گا ہے یہ دوسرا عہد دیسرا عہد قرآن پاک میں ذکر کیا ہے جب عورتیں آپ کے حرمت میں آئیں تو آپ ان سے یہ بھی لکھوالی جئے اور اس بات کا عہد پہ لے لیجئے کہ وہ بدکاری نہیں کریں بدکاری کا ایک مفہوم تو بلکل عام ہے کہ کسی مرد سے یا مرد کا کسی عورت سے ناجائے وشن قائم کرنا یہ بدکاری ہے جو اللہ کی نگام میں بہترین جرب ہے جس کی سخت صدا انسان کو جھے نہیں پڑے قرآن مقدس میں اللہ تعالی نے ان راستوں کو بھی افتیار کرنے سے منع فرمایا ہے جو بدکاری کی طرف جانے والے ہیں جو حرامداری کی طرف انسان کو لے جانے والے ہیں بدنگاری سے منع کیا ہے مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نگامیں نیچی رکھیں اور کسی اجنبی عورت پر قصدر اور ارادتن نگام نہ جائے عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نگامیں نیچی رکھیں اور قصدر اور ارادتن بردوں کے اوپر نگام نہ جائے کیونکہ نگام کی حفاظت اگر نہیں ہوگی تو انسان بدکاری کی طرف چلے گا اور حرام کے اندر ملوث ہونے کا راستہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے اس لیے کہ سب سے پہلے کسی بھی عمل کا داعیہ انسان کے دل میں آنکھ کے ذریعے سے جلتک پہوچھتا ہے کیونکہ آدمی آنکھوں سے دیکھتا ہے پھر اس کا دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے پھر دماغ کوئی چیز تیہ کرتا ہے اور دیل تک پہنچاتا ہے اور پھر دل آزا کو آرڑ دیتا ہے کہ اب حاف کو ایسا کمنا لائے پیر کو ایسا کمنا لائے تو نگاہ کا غلط استعمال انسان کو نتیجہ کر خرام کاری کے اندر ملوث کرتا ہے اس لیے اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام راشتوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے جو حرام تک حسان کو پہنچانے کا نبی کریم علیہ السلام سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آپ عورتوں سے اس بات کی زمانت و گارتی لے لی جیئے کہ وہ بدکاری نہیں کریں گے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کھلی کھلی حرامکاری کہتا ہے مطلع نہیں ہوں کی بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ عورتوں سے یہ زمانت لے لی جیئے کہ وہ اپنی عزت و عفت و عصمت کی حفاظت کر دے والی کریں گے اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں گے اپنے جسم کی بھی حفاظت کریں گے باپردہ ہو کر زندگی گزاریں گے برقہ پوش ہو کر زندگی گزاریں گے بلا ضرورت غیر بردوں سے مفتگو اور بانچیر میں کریں گے جو اسلامی آداب ہے اسلامی حصول ہے ان کا خیال لکھیں گے ان کا لحاظت لکھیں اس لیے کہ اگر ہماری ماں بہن بے بردہ ہوں گی اور غیروں کی نگاہوں کے سامنے آنے والی ہوں گی تو اس کے حریے سے سمانے معاشرے کے اندر گناہوں کی مختات ہوگی گناہوں کی قسرت ہوگی جناہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انیساء حضائیل الشریفان جو بے بردہ عورتیں ہوتی ہیں وہ شیطان کے لیے جار ساو تھندے کا کام کرنے والی ہوتی ہے شیطان ان عورتوں کے لیے لوگوں کو گندری میں اندر اور گناہوں کے اندر منبس کرنے جائے ہیں اب ہماری ماں اور بہنوں کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ شیطان کے لیے جار بنے نہیں یا نہیں بنے اگر انہوں نے غیر اسلامی تحزیب کو اختیار کیا اسلامی قصولوں کو پامان کیا باپردہ ہو کر زندگی نہ بزاری اپنے غصر کا مظاہرہ وہ بازاروں کے اندر کرتی رہی سڑکوں کے اندر کرتی رہی دکانوں کے اندر کرتی رہی مہر مردوں کی نگاہوں کا انشانہ کرتی رہی تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیطان کے لیے جار سندہ بنا دیں اور اگر ہماری نائے بہنے اپنی عفت و عصفت کی حسن و جمعان کی افادت کرنے والی بنیں باپ نامنی کا خیال لکھیں تو پھر وہ شیطان کے آلکار نہیں بنیں پھر وہ اللہ کی علام میں مقرنب ہوں گی اور پسندیدہ ہوں گی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عورت جب اپنے گھر سے ہی کلتی ہے وہ بے بردہ ہوتی ہے اور اسلامی رسول کا نیاد نہیں رکھتی تو شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے کس تشراف کو اٹھ کر دے آنکھوں کے اوپر ہتے ہی رکھ کر کسی کو غور سے دیکھ کر شیطان تاک میں لگ جاتا ہے اب وہ سادشوں کا جاک ملنا شروع کر دیتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو بھی گناہ ہمیں ملنبس کروں اور اس کے دریئے دسانیوں کو اور گناہوں کے اندر ملنبس کریں ہم سب کی ہماری ماں و بہنوں کی یہ ملانی ہے کہ ہم ہر طرح کی بنعملی سے اپنے ہاں کو بچائیں بننگالی سے اپنے ہاں کو بچائیں ہماری خواتین کو باپردہ ہو کر زندگی ملانے کا عادی بننا چاہئے اور دھر کے ذمہ داران کو بھی اپنی مستورات کو اس بات کا پاکن بنانا چاہئے کہ وہ اسلامی تحبیم و تمدل کا خیال لگتے والی ہو اور اسلامی مصول کے مطابق ملنبی ہدایات کے مطابق زندگی بڑھائے ہیں ہماری ماں ہیں پہلے اور ہم سب نام لے گا ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی حفت اور پاکدامنی سے ہمیں سبب لینا چاہئے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں آتا ہے کہ جب آپ کے مثال جب قریب آیا تو بڑی منجیدہ اور افسردہ بیٹھئے ہیں حضرت اسلام بن دعومیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے میں پوچھا کیا وجہ ہے کیوں آپ اتنی افسردہ ہیں کیا دنیا سے جانے کا غم ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں دنیا سے جانے کا غم کو نہیں ہی سکتا دنیا سے تو ہر عسام کو بتائینا حق پر جانا ہے مجھے لنج اور غم اس بات کا ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلیئے ہوں گی میرے لوگ پرواز کر جائے گی مجھے قسل دیا جائے گا گفنایا جائے گا تو میرے جسم کو مسئلی کے اوپر رکھا جائے گا کہ لوگ اپنے کانوں پر سوا کر کے کاملستان دے جائیں گے تو نجاتے کتنے اجنبی مرنوں کی نگاہ مرے جسم کے اوپر پڑے گا مجھے یہ سوچ سوچ کر پریشانی ہو آپ تسکر کیلئے کس درجے کی عفت اللہ نے نبی عباق علیہ السلام کی اس نادلی کو عدا فضرائی کہ ان کو یہ بھی گھاڑا نہیں کہ جسم سے چاند نکر جانے کے بعد کفر میں لٹے ہوئے جسم پر بھی کسی اجنبی مرد کی نگاہ پر یہ ان کی عفت و قابلہ انہیں گاڑا ہے اور آج کی صورت یہ ہے کہ کتنی ہی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے قسم و جمال کا مظاہرہ کرنا اور لوگوں کو یہ نگاہوں کا نشانہ کرنا اپنے لئے اس قفل کا باعث تسرور کرتی ہے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق اور عقیلت کی دلیل نہیں ہے حضرت اسلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ بے فکر نہیں ہیں میں آپ کے جناسے کے لئے ایسا اجتزام کروں نہیں کہ کسی کی نگاہ آپ کے جسمیں مبارک پر نہیں پڑتا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا اجتزام ہوگا؟ فرمایا کہ جناسے کے چاہوں پائےوں پر بلیہ بنواؤں گی اور اس پر لمبی چوڑی چادر ڈالوں گی اور پھر آپ کا جناسہ قبرستان لے جائے جائے گا آپ کے جسم پر کسی کی نگاہ نہیں پڑتا اس یقین دہانی کو سننے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پناہ ہوا اور چہرے پر مسکرات زائے گئی اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے لحظ چھے مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی دنیا سے تشریف لے گئی اس دوران کبھی ان کے چہرے پر مسکرات نہیں دیکھی گئی کیونکہ پیغمتر علیہ السلام کے دنیا سے جلے جانے کا غم تھا لیکن جب حضرت اسمان یقین دہانی کرائی کہ آپ کے جناسے کو اس انداز میں رکھوں گی کہ کسی کی نگاہ آپ کے جسم پر نہیں پڑے گی تو اتنی خوشی ہوئی یہ چہرے پر مسکرات کے آساز آ لے گئی اور پھر اسی طرح ان کے جناسے کے ساتھ کیا گیا اور رات کے اندھیرے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین عمل میں آئی تاکہ ان کی خواہش و چاہت پر پورے طریقے سے عمل ہو گیا ایک مسلمان عورت کو عفت و پاکدامنی کے حوالے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس واقعے سے سبق لے جائے یہ تیسرا عہد ہے جو اللہ کے حکم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہے جس کے بعد چوتھے عہد کا تذکرہ کیا گیا وَلَا يَقْقُنَّ أَوْلَادَهُمْ عورتوں سے یہ عہد بھی لیتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی جان سے لے باتیں بچوں کو قتل کرنے کی رسل جاہلیت کے زمانے میں پائی جاتی ہے بیٹیوں کی پیدائش کو معلوم سمجھا جاتا تھا برا سمجھا جاتا تھا اور وہ پھول جیسی بیٹی ابھی جوانی کی تحریض تک پہت بھی نہیں کاتی تھی کہ سند دل بار اپنے ہاتھوں سے اس بیٹی کو قبر کے اندر لبالیا جاتا تھا مٹی کے اندر لبالیا تھا یہ رسل جاہلیت کے زمانے میں چلی آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ عورتوں کو سمجھائیں کہ قتل اولاد کی اجازت نہیں قتل اولاد کا ایک مطلب تو یہی ہے دوسرا مطلب حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر نہ کرنا یہ بھی بچوں کو مارنے کے مرادف ہے اگر ماں اور باپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ کون کو دینی اور ایمانی زندگی سے محروم کرنا ہے اس لئے ہماری ماں کو خاص طور پر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے اس کے بعد ادلہ عہد سے کیا گیا کہ عورتوں سے یہ بھی عہد کی دیئے کہ وہ مہتان ترازی اور بھی رزان تراشی نہیں کریں گی اور اب بھی زبان کا صحیح استعمال کریں گی اور آخری عہد یہ کیا گیا کہ بھلائی کے کسی کام میں وہ اللہ کی ناخرمائی کا ترالی نہیں بنے گا فرمایا کہ یہ کہ تمام چیزوں کا عہد عورتیں دے رہے تو آپ ان سے بیعہ کر لیجئے ان کو بیعہ کر لیجئے اور ان کے لئے مغفرت کی دعا کیلئے اور ہماری دارگاہ میں ان کے لئے آپ کو در کے طالب ہیں یہ بہت بنیادی اور اہم نسائے ہیں جو اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے دنیا میں پسنے والے تمام انسانوں تل اور خاص طور پر خواتین اسلام تل پہنچائے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بالخصوص ہماری ماں و بہنوں کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اپنی زندگی کو قرآنی اور گبری ہدایت سے مزید کرنے کی توفیق باری تعالی ہم سب کو نصیب فرمائیں واقف بالدعوار اللہ رب العالمون